لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سن آٹھ ہجری میں مشرقین مکہ نے مسلمانوں کے حلیف قبیل بنو خزاعہ کے مقابلے میں بنی بکر کی مدد کی جس کی وجہ سے بنی خزاعہ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا مشرقین مکہ کا یہ اقدام معاہدہ حدیبیہ کی سریحاً خلاف ورزی بھی تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معززین مکہ کو لکھ بھیجا کہ وہ بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہادا کریں اور آئندہ سے بنی بکر کی حمایت کا اعلان نہ کریں اگر معززین مکہ کو یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا ہے مشرقین مکہ نے زعم میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا ابو سفیان نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاہدہ برقرار رہے اس مقصد کے لئے وہ مدینہ منورہ بھی آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد ابو سفیان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے سفارش کی ان سے درخواست کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ابو سفیان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا حضرت ابو بکر سے جب اس کو انکار ملا ابو سفیان کو تو اس کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس کو انکار کر دیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے انکار کے بعد ابو سفیان سیدنا عثمان غنی کے بعد پہنچا اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی درخواست کی حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی سیدنا عبو بکر اور سیدنا عمر کی طرح ابو سفیان کو انکار کر دیا اور اس کے معاملے میں اس کی کوئی مدد نہ کی بہرحال بہت تفصیلات آتی ہیں اس میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور پھر بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور پھر حسنین کریمین ہی کی توسط سے کہنے لگا کہ اگر یہ سفارش کر دیں بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ہم فتح مکہ سے قبل ڈسکس کر چکے ہیں آپ صیرت نبوی کے دروس میں اس کی تمام تفصیلات لے سکتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا تو اس زمن میں ہم نے یہاں ذکر کیا بہرحال عبو صفیان جب ہر جانب سے مایوس ہو کر مکہ واپس روانہ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو لشکر کی تیاری کا حکم دیا لشکر کی تیاری کے لیے جنگی ساتھ و سامان کے علاوہ خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی فرامی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش پیش رہے رمضان المبارک سن آٹھ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں لشکر اسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اس لشکر کی تعداد دس ہزار تھی لشکر اسلام کا پہلا پڑاؤ تو مکہ مکرمہ کی گرد و نواہ ہوا جہاں ابو صفیان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو صفیان کے گھر کو دارالامان قرار دیا اور اعلان کروایا کہ جو شخص خان کعبہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے آمان ہے جس شخص نے اپنے گھر کو بند کر لیا اس کے لیے آمان ہے اور جو شخص ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی آمان ہے تو اسلام لانے کے بعد پھر یہ صحابی رسول ہوئے اور ابو صفیان سے پھر ابو صفیان رضی اللہ عنہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے بعد اس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ کسی کو بھی ان کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ پڑی حضر سیدنا عثمان غنی اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خان کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور مشرقین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جس کے بعد مشرقین جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے مزید تفصیلات کے لیے فتح بکہ اور اس کے بعد کے آنے والے واقعات سیرت النبی کے دروس میں آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں دوبارہ جا کے بہرحال انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت حضرت سیدنا عثمان غنی کی کیا کیفیت تھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق ان دونوں کے دور میں حضرت عثمان غنی کا کیا کردار رہا پھر ان کی اپنی خلافت پہ وہ جب آئے تو کس پروسس کے ثروہ آئے کیسے آئے کیا حالات پیدا ہوئے کیسے ان کی سیلیکشن ہوئی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا